اور آپ کو جیسا نبازنا چاہیے تھا ویسا نبازا ہونا چاہیے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے بڑی دنوں کے بعد یہ بہار دیکھنے کو ملی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اچھا کوئی کام کرے تو حسنہ بڑھانا چاہیے یہاں یہ جلسہ ایسایت علیہ شریف کا صرف علاقہ نہیں مردبات تک کے لوگ ہیں ڈوکٹر نور صاحب ہمارے رامپور دورہائی سے خود ہمارے ساتھ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں بڑی بات ہے ماشاءاللہ بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں ابھی آلہ حضرت کے بارے میں مولانا رفاقہ صاحب الحمدللہ فرما رہتے ہیں آلہ حضرت کے تعلق سے آلہ حضرت کی محبت میں اور آلہ حضرت کے مسلک کے تعلق سے شیر پڑ رہے تھے آلہ حضرت کی محبت کوئی دبانا چاہے دب نہیں سکتی یاد رکو اترکو کوئی اگر پندر کرنا چاہے تو اس کی خوشبو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور آپ کا ایسے دیوانیوں کے آلہ حضرت کے بیٹے کو ہر سال بلاتے ہو سبحان اللہ ہم میں چار مسلک چٹ پٹے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر کچھ گرمائی آ جائے اور آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ شیر پیش کرنا ہوں سنو کہ منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں باشااللہ ہر سال اس جلسے کے علماء کو کھانا بھائی کھلاتے ہیں بڑی محبت سے کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے اخلاص کو قبول فرمائے شیر سنیں منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں بھارت میں ایک بال کا شیمپو ہی دکھا دو احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں احمد رضا کے نام سے ہمیں سمجھتا ہوں کہ اللہ حضرت سے محبت ہوگی شیر سمجھ میں آئے گا تو اپنے آپ کو روک نہیں پاؤگے شیر ہی ایسا ہے منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں بھارت میں اکبال کا شیمپو ہی دکھا دو اور احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں احمد رضا کے نام سے احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں بھارت میں اکبال کا شیمپو ہی دکھا دو اور احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ٹرینیں اشرف علی کے نام سے ٹیمپو ہی دکھا دو اور ما شاء اللہ تلیہ شریف کا نہیں پوری دنیا کا مسلمان گستاخِ رسول چاہتوں میں آنکھے ڈال کے کہتا ہے غلامِ شاہِ بتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اب ہاتھ تباہ کے لئے ہاتھ اڑھا کے بہلے سبحان اللہ ہمارے اتنا اچھا نعرہ بزرگ ہمارے لگاتے ہیں کہ نعرہ لگاتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ تلوار پرانی ہے مگر کات وہی ہے بولے تو ہو گئے مگر ٹھاٹ وہی ہے ابھی کاری رفاقت کی آواز ایسے نہیں لگ رہی تکہ پچپن کے ہو گئی ایسا لگ رہا ہے تکہ پچپن میں آگئے ہیں سبحان اللہ اب تباہ مسکرائیے ہاتھوں کو لہرہ کے بولیے یا رسول اللہ ہر آدمی بولے غلامِ غلامِ شاہِ بتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے درِ خواجہ کا منگتا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے درِ خواجہ کا منگتا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور خشائن کی محبت میں آپ نے جلسہ سلایا سجایا ہے شیر سنو سننے کے بعد سبحان اللہ بولو کہ دعائیں دو کے شیر سنو غلامِ شاہِ بگا ہوں تُو مجھ کو کیا سمجھتا ہے کہا شبیر نے کہا شبیر نے للکار کر شمرے علی سلے کہا شبیر نے للکار کر شمرے علی سلے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور سنو لگا لے زور جتنا ہند سے میں جان نہیں سکتا لگا لے زور جتنا ہند سے میں جان نہیں سکتا کیونکہ میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدہ میں رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدہ میں وہابی پر تمہچہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے وہابی پر تمہچہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رزاخہ کا میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رزاخہ کا بریلی کا میں شہدہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے بریلی کا میں شہدہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یا آلہ حضرت والے دوسروں کا ذکر نہیں کرتے دوسرے بزرگوں کا ذکر نہیں کرتے میں کہتا ہوں سنو میں ہوں غوصل ورہ اور سابر ایک کلیر کا مستانہ کہ چھو چاپے میں مرتا ہوں تم مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور آخری شعر سنو کہ نسبت سیدے سالار سے وارش سے علفت ہے مگرم میں رزوی پکا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے اور الحمدللہ میں نے ایک بار اور کہا تھا کہ جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی حسین والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی غوثی عاظب والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی غریب نباز والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی خواجہ بختیار کاکی والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی نظام الدین اولیاء والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی رسول الدین چراک جہلوی والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی حضرت امیر خسرو والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی سابین الاوہ الدین کلیری والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی خواجہ حمیر الدین ناگولی والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی شب چتین ترک پانی پتی والا ہوتا ہے جو آلہ حضرت والا ہوتا ہے وہی بندہ رواز گیسو دراز والا ہوتا ہے جو عالی حضرت والا ہوتا ہے وہی صدرالعفاضل والا ہوتا ہے جو عالی حضرت والا ہوتا ہے وہی الحمدللہ چھوٹے بڑے سرکان والا ہوتا ہے میں آگے نہ پڑھو بلکہ کہہ دوں جو عالی حضرت والا ہوتا ہے اس کے دل میں تمام والیوں کی محبت کا وجانا ہوتا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں بین بگی رہی ہے نعرہ لگ رہا حضرات اچھا نعرہ ہے اللہ سلامت رکھے اور بڑا اچھا ماحول مل گیا ہے جو ہیں حسینی کرنے سنا قیامت حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین حسین کا نام آتا ہے تو ہمارے اندر انرجی بڑھ جاتی ہے اور وہاپیوں کی الرجی بڑھ جاتی ہے اللہ ان کی الرجی بڑھاتا رہے اللہ ہماری انرجی حسین کی سطحوں بڑھاتا رہے ایک بار وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین ماشاءاللہ ایک جگہ گوالیر کے پاس میں گھر رہا ہے ایک گاؤں وہاں بھی اگر میں نے ایک برتبہ ہو یا حسین کہلوایا پندرہ منٹ تک مجویہ نوار نہیں لیا پندرہ منٹ تک یا حسین یا حسین یا حسین میں نے کہا اللہ اکبر اتنا عشق ہے بولے مولانا حسین کا نام آتا تو ہمیں حوجی نہیں رہتا ہے سبحان اللہ بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جو ہیں حسینی کریں گے سنا قیامت تک چلے گا ذکر شہر کرولا قیامت تک چلے گا ذکر شہر کرولا قیامت تک اور کہا سنو کہا حسین نے کہا چلے گا ذکر شہر کرولا قیامت تک اور سنو اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین اعظم کرولا میں تھے لنہ علی اسغر کے تیر لگتا ہے لیکن میرے حسین نے اس کے لبوں کو دیکھ کر آسمان کی طرف سر بھایا تھا کہا تھا پروردگار یہ تیٹھ علی освخر ہے اگر ہزار علی освخر ہوں گے تیٹھ ایک کرں کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں گا تو کسی نے کہا تھا جب ستمزادوں نے فطرت کا گلاہ کھوٹ دیا جب ستمزادوں نے فطرت کا گلاہ کھوٹ دیا پیاسے ہوتوں نے ضرورت کا گلاہ کھوٹ دیا حاکم شام تیرے گھر میں بندے ہاتھوں سے حاکم شام تیرے گھن میں بندے ہاتھوں سے تو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلہ گھوڑ دیا تو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلہ گھوڑ دیا تو ماشاءاللہ مجمع ایک دم شباب پر ہے اور آپ کے سامنے وہ شاعر آ رہا ہے جو بہت کم عمر سے نات پڑتا ہے بڑی اچھی آواز ہے بزلہ مردبہ سنبھل نہیں درو دراز وہ الحمدللہ جاتا ہے اور بڑی کامیابی کو سادھ واپس ہو کر لوٹتا ہے میری مراد بلبل باغ رسالت شاکہ ری ترنم جناب محترم عجمال لزا سنبھی وہ تشریف لا رہے ہیں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں لہ رہا کے بولیے نعرے تکبیر میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جب آپ دے رہے ہیں مصمیت اور اسٹیج والوں کو بھی اللہ مدینہ شریف کا مسافر بنا دے دنیا آخرت میں زردار مرنے کے بعد جنت پہ حق دار بنا دے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوستیات مشلقِ علا حضرات فیضانِ علا حضرات عشق محبت عشق محبت جناب محترم عجمال لزا سنبھلی سرزمینِ اٹریہ شریف سرزمینِ اٹریہ شریف عشقِ نبی کا چلوان دکھانے کے واسطے شہرِ نبی کی سیر کرانے کے واسطے لعاشقِ رسول جنا چھونتا ہوا ناتِ رسولِ پاک سنانے کے واسطے سبحان اللہ